اسلام علیکم سوشل میڈیا فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے پہلے میں سٹریم یار سے لائیو آ رہا تھا ایک ٹی وی چینل کے طور پر آج آپ کے ساتھ لائیو سیشن تھا ایک پاکستانی جن دبائی کے پیج کے اوپر جہاں لائیو وید عمر کا سیشن چلنا تھا جہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اپنا ایکسپریرینس کی آپ اپنے ملک سے باہر جا کے کس طرح زندگی مینر جاکہ سکتے ہیں، یا کام یاب زندگی گزار سکتے ہیں اور اس wszystko اپنا ایکسپریرینس شیئر کرنا تھا کہ آپ کس طریقے سے نگ کرسکتے ہیں، پیسے بچاہ سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بے خوش رکھ سکتے ہیں اور آہستے آہستہ آہستہiyorsun ن comentہ کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ تھا مقصد آج کی سیشن کا لیکن انفورچنیٹلی وہ سوفٹر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہم لائیو نہیں جا پا رہے تو سوچا کہ آپ کو انفرم کر دیا جائے تاکہ آپ لوگ اس چیز کا انتظار نہ کریں اور انشاءاللہ جیسے وہ ویب سائٹ فکس ہوگی ہم پروپر آ کے آپ سے بات کریں گے آپ سے شیئر کریں گے تب تک ہم آپ سے ویسے بات کرتے ہیں کہ آپ کیسا ہے مطلب جہاں پہ بھی ہیں کیسے ہیں کیا چل رہا ہے اور کیا آپ اپنی سکلز پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ فیوچر میں باہر جانا چاہتے ہیں کسی ملک میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں جہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لیے کیا آپ نے سوڑی سٹڈی کی ہے کیا آپ کوئی سکلز اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے انٹرو سپیکٹ کرنے کے لیے اپنے اندر جانگنے کے لیے جس پہ اگر ہم گوھر کریں گے تو یقین کیجے گا ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے یہ کوئی میں آپ سے کوئی موٹیویشن شیئر نہیں کرنا چاہ رہا میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں ہمیں یہ انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ ہماری پرالیٹیز کیا ہیں ہمارا فوکس کیا ہے مثال کے طور پر کیا آپ کے پاس پیسہ ہوگا تب ہی آپ خوش ہوں گے یا باقی چیزیں بھی ہمیں موقع فرام کرتی ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے ان کو انڈسٹینڈ کر کے ان کو دولت سمجھ کے قیمتی سمجھ کے ان کا شکر ادا کریں اور اس کو پر اپنا کام کرتے رہیں اور پیسہ بھی آ جائے گا مثال کے طور پر آپ کے پاس طاقت ہے ہاتھ ہی لانے کی ہمت ہے سوچنے کی طاقت ہے دیکھنے کی طاقت ہے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو مل سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اگر یہ آپ کے لئے دولت نہیں ہے تو یقین کیجئے گا پیسہ بھی انسان کو خوش نہیں کر سکتا یہ ہم سمجھیں تو ہمارے لئے اچھا ہے نہیں سمجھیں گے وہ ہمارے لئے وہ ہماری مرضی ہے تو ابھی عمر فاروق شاید ہمارے ساتھ لائیو آئیں کوشش کرتے ہیں اگر وہ لائیو ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کو لائیو لے کے ان سے بات کر لیں گے اور وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہمارا معاملہ پوسٹ پون کیوں ہوا ہے کیونکہ فیس بک پہ شاید ہم ڈو اٹ لائیو نہیں کر سکتے اور دوسری ویب سیٹ پہ کیا سسٹم ہے وہ پتہ نہیں ہے وہاں پہ اس وقت چلنے نہیں مسئلہ آ رہا ہے تو یہ چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی تاکہ آپ لوگوں کو انڈرسٹیننگ ہو سکے اور آپ کو پتہ چل سکے جو میں نے فلائر شیئر کیا تھا اپنے پیج کے اوپر اور پاکستانی دن یو اے کی پیج پہ بھی پبلش رہا ہے کہ آج رات کو دس بجے یو اے ٹائم پاکستان گیارہ بجے ہم نے لائیو آنا تھا والیکم السلام عمر فاروق کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں نادیہ خان والیکم السلام thank you so much عمر فاروق کا آپ سب کو سلام وہ سلام کر رہے ہیں اور ہم پچھلے تقریبا پونے گھنٹے سے ٹرائی کر رہے تھے کہ آپ سے لائیو آ کے بات کر سکیں اپنا جو ٹاپک ہے لیکن وہ ٹاپک ابھی ہم پوسٹ کون کرتے ہیں تاکہ اس پہ پراپر بات ہو سکے question answer session ہو سکے جو عمر صاحب کے ساتھ questions ہیں ان questions کو ہم address کر سکیں تو وہ ہم اسی session میں کریں گے ہم ہم اس کو solo کر کے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتے تو یہ چیز آپ لوگ سے share کرنی تھی no problem عمر فاروق کہہ رہے ہیں apologize for the session delay are postpone no problem of course technical glitch ہے جان پوچھ کہ ہم نے نہیں کیا ہم پیچھلے تقریبا پونے گھنٹے سے زیادہ کا ہم نے ٹائم گزارا ہے connect کرنے کے لئے لیکن نہیں ہو پارا تھا تو باقی صحابیش افریدی تنویر انجم thank you so much والیکم السلام جزاک اللہ آپ لوگ کے لائیو آنے کے لئے support کرنے کے لئے تو انشاء اللہ آپ کو میں update کر دیتا ہوں flyer update کر کے بھی ڈال دیتے ہیں کہ کس وقت ہم live آئیں گے اور آپ کے ساتھ اپنی جو بھی experiences ہیں جو تجربات share کریں گے اے حق سومرو والیکم السلام آپ وہ ہی ہیں نا جن سے آپ بات ہوئی تھی ہماری live اس دن تو زبردست اچھا لگا کہ آپ لوگ ہمیں already stock کر رہے ہیں follow کر رہے ہیں سن رہے ہیں جزاک سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ کی سپورٹ ہمیشہ ساتھ ہے تو ہم آگے گروہ کرتے رہیں گے تو صرف یہ آپ لوگ سے یہ شوڑا سیشن کر کے یہ بتانا تھا کہ یہ چیز postpone ہو چکی ہے اور ہم جیسے ہی جلدی ہی اپنا سیشن مطلب جو ہماری جو ویب سائٹ کا مسئلہ فکس ہوگا ہم آکے ہو سکتا ہے کل تک لازم ہو جائے یا کچھ گھنٹوں میں ہو جائے سٹریم جو پہ ہم آتے ہیں لائی جس طرح لوگوں لگا ہوتا ہے نیچری ٹکر چال رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں پڑا پروفیشنل ہوتا ہے وہ لگتا جیسے آپ ٹی وی سے لائیو آ رہے ہیں تو اپلیکیشن ہم نے خریدی ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ سے بات کی جا سکے آپ لوگوں کو لائیو لیا کے دنیا کو آپ کی سکلز دکھائی جا سکیں تو یہ ہے ہمارا مقصد ہمیشہ کے لیے لوگوں کو پرموٹ کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا دوستو آپ اپنا خیال رکھتے رہیں جہاں میں بھی آپ ہیں آن جی بالکل سمرو آپ بتائیں کیا دسکس کرنا چاہتے ہیں شاہ جی شی جی خان تینکی سو مجھا جزاک اللہ نصار ریڈ والیکم اسلام زینب نصار تینکی سو مجھا جزاک اللہ سپندیپ سپندیپ کیسے ہیں آپ سپندیپ سنگھ تینکی سو مچ ریگارز ہیں آپ کو یہ تینکی سو مچ سلیمان لوڈی ریلی اپریشیٹ فار یو کائنڈ وورز ریلی اپریشیٹ اسمان خان والیکم السلام انڈیا سے آپ ہیں انڈیا سے اچھی باتیں ہوتی ہیں تینکی سو مچ جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کی میسج کے لیے آپ کا پیار کے لیے محبت کے لیے اور آپ اپنے بارے بتا سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکیلز ہیں ان کو ایکسل کریں ان کے اندر والیکم السلام آپ کا نام آرہا سخاوت سائر عادل خان تینکی سو مچ آپ پہ جو سکیلز ہیں وہ مجھے بتائیں میسے شیئر کریں میں آپ کی سکیلز کو پرموٹ کروں گا اور آپ نے تین سیشن ابھی تک ہم نے کی ہے جس میں میں نے مختلف اپنے جو دوست ہیں فالورز ہیں ان کو لائیو لاکھے ان کو دس منٹ کے لیے موقع دیا گیا کہ وہ اپنے بارے بتا سکیں اور ان کا کانٹیک ڈیڈیل بھی وہاں میں مینچن ہے کہ آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں نور الاسلام دینکی سو مچ سپندیو دینکی سو مچ آپ کا شکریہ آنے کے لیے دیکھنے کے لیے انور شاہ سٹے بلیسٹ یو برادر کازم شاہ ماشاءاللہ کان صاحب دینکی سو مچ اور بلکل حق سومرو بولنے کے لیے کرنا یوتھ پروجیکٹ کے لیے بات کرنی بلکل کریں گے مجھے بتائیں کیا بات کرنی مجھے پرائیویٹ میسج کر دیں انشاءاللہ بلکل ٹھیک 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 ہوں مویز خالد تینکی سو مچ چودری سیکندر ابباس لیوٹیو برادر لیوٹیو تینکی سو مچ آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے جو ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے بو بی کتریہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میری کروڑ پتی بننا آپ کو کروڑ پتی بننا ہے تو بن جاؤ نا کیا مسئلہ ہے اپنی شرٹ پر لکھوالو کروڑ پتی آہ امجاز گوندل والیکم اسلام فرم دبائی تینکی سو مچ جزاک اللہ اور آجس سٹارڈ ایم بی بی ایس ریس تک ناو شیر نیکس سٹیشن آپ سلیمان لوتی مجھے بتائیں انشاءاللہ آپ کو کیا کرنا ہے ہم کیا آپ کی کیسے آپ کو سرسٹ کر ستے ہیں انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کریں ہم بی بی ایس کریں اور اچھی کاؤز کے ساتھ کریں اچھے موٹیو کے ساتھ کریں آہ زدران راہول والیکم اسلام تینکی سو مچ اگر آپ کسی کا میسیج مس کر دوں تو معذر کے ساتھ آپ کے لیے دوبارہ کیجئے کہ میں اچھا اللہ آپ کو دوبارہ کر دوں گا وہ اوپر جائی جا رہے ہیں جب ایک فین او یورز ہے او نسار رد آہ تمینہ این سوہیل بچوں آپ کیسے ہو lots of love for you brother آپ لوگ آپ کو اللہ تعالی بہترین زندگی کی عطا فرمائے شہد والی کامیابی زندگی کی عطا فرمائے بہت سارا پیار میری طرح سے آپ کو تینکی سو مچ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بھی ویڈیو میں لے کے آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں ایک اچھا سا میسیج تیار کریں گے آپ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تینکی سو مچ امید آپ سن رہے ہوں گے اور آپ کے شہرے پر بہترین سے سمائل ہوگی بلال قادری کہہ رہے ہیں تھے اچھا کسی نے مجھے میسے کیا بلال قادری بولنے کے میں نے کسی محمد علی قادیانی کی جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے دیکھو یار مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا بات کرو یہ قادیانی شادیانی کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم کسی چیز کا مجھے فرکش شرکے کا کوئی پتہ نہیں ہے تو مجھے آپ لوگ جو غلط نہ سمجھو آپ کو مینڈ میں جو ہے اپنے ذہن میں رکھو میرے ساتھ وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ تو مجھے پتہ ہے قادیانی کیا ہوتا ہے یا کوئی فرقہ کیا ہوتا ہے مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہو نہ مجھے پتہ کرنا ہے میں ایک سادہ سا مسلمان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ میرا اسلام ہے اتنا سا مسلمان ہوں میں اور میں جو فرقے کی بات کرتے ہیں میں ان سے بات ہی نہیں کرتا میں ان سے تعلق نہیں رکھتا کیونکہ فرقے کی بات کرنا ہی غلط بات ہے میرا فرقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا صحابہ اکرام کا تھا یا ہمارے ان کے جو چار یار تو ان کا تھا تو بس میرا اس سے فردر بات کرنے کے دو اتنی ہے میں اس سے کوئی بندہ بات نہ کرے اور آپ نے کمنٹ کرنا ہے جو کرنا کریں گالی گلوش کرنے کریں دل کھول کریں جو آپ کا دل کرتا کریں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان چیزوں کے اندر ڈسٹریکشن کے اندر پڑھ کے انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے تو اپنی بات کسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کسی کو کچھ کہنے گا مجھے کسی کا میسیج اچھا لگا ٹک ٹک پہ میں نے نکال کے اس کو اپلوڈ کر دیا میں میسیج کو دیکھتا ہوں میں بندے کے چہرے کو نہیں دیکھتا آپ اچھی بات کریں گے آپ کو اپلوڈ شیئر کریں گے آپ کو پرموڈ کریں گے اگر آپ غلط بات کریں گے آپ کو اگنور کروں گا بلوگ کر دوں گا اگر آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے سنتے رہیں فالو کریں اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگتی مجھے ڈیلیٹ کر دیں آپ بلوگ کر دیں یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کی زندگی ہے آپ کو اپنی زندگی کیسے خوبصورت کرنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے بھائی بلال قادری آپ جو بھی بات کرنے ہیں آپ میرے ساتھ لائیو آ کے مجھ سے بات کرنا مجھے نہیں معلوم آپ کیا بات کرو یہ قادیانی کیا ہوتا ہے یہ فرقہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم آپ پر کوئی پروپر بات ہے آپ اپنے چینل پر جا کے کھل کے بات کرو لوگوں کو دلیل کے ساتھ بات کرو کیا چیز ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھے بالکل نہیں باتا لوگوں کے میسج آ رہے تھے میں تو ہی گنور کر دیا مجھے تو معلوم ہی نہیں میں جواب کیا دوں آپ کو یہ قادیانی کیا ہوتا ہے کیا چیز ہے اور بیچ میں کہاں سے لے کے آ رہے ہو ساری چیزیں میری اکل سے باہر ہیں تو آپ کو جتنا علم ہے آپ اپنا علم جا کے اپنے پیچ پر جا کے شیئر کرو لوگوں کو لوگوں کا تعلیم دو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو جو بھی بات کر رہے ہو آپ پاس کچھ نولیج ہے لوگوں سے شیئر کرو کسی کے چینل پر جا کے کسی کو جا کے بھرا بھلا بولنا کسی کو کچھ بولنا کسی کو گالی دینا وہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سب سے میری درخواست ہے آپ میسج پر فوکس کریں میں نے میسج اس میں شیئر کیا میں نے بندے کا چہرہ شیئر نہیں کیا میں نے کسی کو یہ نہیں بولا اس کو فالو کرو نہ تو میں اس کو فالو کرتا ہوں اور نہ ہی میں کسی کا فین ہوں سیدھی سی بات ہے میں اپنا کام کرتا ہوں مجھے کسی کے میسج اچھا لگا میں شیئر کرتا ہوں لوگ میرا میسج شیئر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے فین ہیں یا مجھے ایڈمائر کرتے ہیں میں ان کے لئے رول موڈل ہوں ایسا نہیں ہوتا ایک میسج جو کسی کو اچھا لگا اس نے شیئر کر دیا اور وہی لوگ میرا دوسرا میسج شیئر نہیں کرتے بات کیا ہوتی ہے کسی کو میسج دیکھا جاتا ہے بات بندہ گیا کر رہا ہے اس پر فوکس کیا کریں نہ کہ ادھر ادھر ہم جا کے باتیں کریں جس ٹاپک پر بات چیل دیتی ہے اس پر فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے نہ کہ ہم الٹی بلٹی بات کریں کہیں اور طرف نکل جائیں اگر آپ کو کسی چہرے سے نفرت ہے وہ آپ کا کام ہے اگر کسی کی بات آپ کو بری لگ رہی ہے ان کو بتائیں کیوں بری لگ رہی ہے اس کے سامنے دیکھیں میں کیڑے نکال دے نہیں کیڑے تین سال کا بچہ کیڑے نکال دے گا آپ کا کام ہے اگر آپ کو چیز غلط لگ رہی ہے اس کا حال سامنے رکھو بھائی اس کا حل یہ ہے اور اس کا پروپر طریقہ یہ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو یہ کہنا کہ آپ غلط ہو کسی کو غلط کہنے سے پہلے ان کو بتاؤ صحیح یہ ہے ٹھیک ہے نا تو میری آپ لگ سب سے درخواست ہے کبھی بھی آپ جاؤ کسی دلیل کے ساتھ جاؤ ورنہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے پروبلم میں ہو سکتی اپنے ماں باپ سے پروبلم ہو سکتی کیا آپ ان کو اپنا کافر کہہ دیتے ہو تو اسی ہمیں احتمل کرنی چاہیے کل میں نے دو لوگوں کو پرسنل میسیج کیا جو کافی گندگی پھلا رہے تھے پوسٹ کے اندر میں نے ان کو میسیج کیا پرسنل کیا میرے ساتھ لائیو آگے میرے ساتھ بات کرو تو انہوں نے آگے سے بول دیا ہم آپ جیسے انسان کے ساتھ لائیو نہیں آنا چاہتے ہیں اور نہیں آنا چاہتے تو نہیں آو ایسے وہ لوگ ہیں جن کی پروفائل کے اوپر کسی کتے کی سے بلے کی سے پھول کی فوٹو لگی ہوتی ہے اپنی چہرہ بھی نہیں ہوتا اور اگر آپ کا چہرہ ہی سامنے نہیں ہے آپ ویسی ہی اپنے آپ کو چور سمجھتے ہو تو آپ کسی کی جگہ پہ جا کے کیا بات کر سکتے ہو تو میرا آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہیں بھائی بلال قادری اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جا کے لوگوں کو بتاؤ نا کیا کرنا ہے مجھے نہیں معلوم بچے بچے کو معلوم ہوگا میں بچہ نہیں ہوں مجھے نہیں معلوم اور مجھے سیکھنا بھی نہیں ہے جو چیز ٹھیک نہیں ہے مجھے سیکھنی نہیں ہے میرے بھائی جس گھر نہیں جانا اس گلی کیوں گے جانا اس گلی نہیں جانا اس کا رستہ کی پوچھنا آپ کو پتا ہے تو میرے بھائی آپ لوگوں کو گائیڈ کرو ایسے آ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کسی کی پوسٹ کے اوپر جا کے اپنا اوبار نکالنا وہ ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ کیا چیز ہے کسی کو اندھا دند فالو کرنا کسی کو اندھا دند نفرت کرنا ٹھیک نہیں ہوتا اگر یہ کرو گے تو پہلے آپ کو اپنی گریبان میں دیکھنا پڑے گا مجھے مجھ سمیت پلیز سوچیں سوشل میڈیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی اگل دیں لوجک کے ساتھ بات کریں لوجک کے ساتھ آپ بغیر لوجک کے بات کریں گے آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جگڑا کر لیں گے رشتے خراب کر لیں گے اپنے ماں باپ سے رشتے خراب کر لیں گے ایسا نہیں کرو خدا کے لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے معاشر میں پہلے بڑی گندگی ہے بے حرمتی ہے کومن سینس بڑی چیز ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر نہ پڑو کہ کوئی کیا ہے کیا ہے سمپل سے مسلمان انسان بننے کو شکر ہو اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی جانور مسلمان ہوگا یا کسی اور مذہب کا ہوگا انسان ہوتے ہیں صرف پہلے انسان بننا ضروری ہے اس کے بعد جا کے آپ بات کرو کہ آپ کون ہو quality of life اس کے بعد آتی ہے پہلے انسان تو proper بنجھے ہیں ہم لوگ انسانوں والے ہم سے باتیں نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں ان کے امت ہی ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں مکار ہی کرتے ہیں لوگوں کو گالی کلوچ کرتے ہیں کیا وہ اس طرح کی کام کرتے ہیں لوگوں کی پوسٹوں پہ جا کے گالیاں نکالنا کسی کو ایسی لانتہان کر دینا کوئی ایک عادت بتا دیں جتنے لوگ بھی گندگی کرتے ہیں نا آکے ان میں ایک عادت بھی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپناتے ہوں گے انہوں نے چالیس سال اپنے چالیس سال اپنا کریکٹر بنایا کریکٹر آج بھی دنیا چودہ سو سال بعد بھی ان کو نمبر ون کنسیلر کرتی ہے کیونکہ ان جیسا انسان دنیا میں آئے نہیں سکتا ان جیسی پرسنیلٹی ان جیسا ایماندار اس لئے ان کو بولتے ہیں اسوائے حسنہ ان کی زندگی ہے ایک ہمارے لئے اسوائے حسنہ فالو کرنے کے لئے ہم ان کی ایک بات کو فالو نہیں کرتے اور سوشل میڈیا بیٹھ کے لوگوں کو کافر کہنے ہیں انہوں نے کبھی کسی کو کافر بولا تھا کبھی انہوں نے کافر بولا تھا کسی کو کیوں ہم یہ گندگی کرتے رہتے ہیں تو برائے مربانی ان چیزوں کو سمجھ نہیں کوشش کریں اس چیز کو کبھی کبھی یوز کھا لینا چاہیے ہمیں نہ کہ ہم اندہ دوند آنکھیں بند کر کے نفرت کا چشمہ پہن کے بس ٹوٹ پڑھیں کسی کو اوپر بھی اگر اس طرح آپ کرو گے تو آپ تو اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنے لوگ سوشل میڈیا بیٹھ گندگی کرتے ہیں نا دوسروں کی پوسٹوں کے اوپر یہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو بھی اچھے طریقے سے بھاد نہیں کرتے ہوں گے اپنے ماں باپ کو پہلے اپنے ماں باپ کو تو ٹریٹ کرو اچھے طریقے سے اور میرے بھائی بلال قادریہ آپ کون ہو یار پہلے مجھے قادیہ نہیں تو بتاؤ یہ قادیہ نہیں ہوتا کیا ہے کافر سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے کیا مطلب کافر سمجھتے ہو کون کافر ہے کون نہیں ہے مجھے تو پہلے بتاؤ پہلے ایکسپلین تو کرو پہلے اپنی فوٹو لگاؤ آپ ہو کون اپنی پہچان بتاؤ یہ بھی بتاؤ کہ کافر کی وہ جو تعریف کیا ہے تعریف کا مطلب اس کی جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کس قرائٹری میں جا کے جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یا چار اسلامی کتابوں کو نہیں مانتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اس کے لئے تیہ ہے وہ کافر ہے آپ نہیں مانو گا آپ بھی ہو میں نہیں مانو گا میں بھی ہو کوئی دوسرا نہیں مانے گا وہ بھی ہے تو اس میں بات ماننے نہ ماننے کی بات ہے میرے ماننے یہ آپ کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی آپ کا ماننا آپ تک میرا ماننا میرے تک جو چیز تیہ ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو نوت فیصلہ کرنے والے ہیں میں کو نوت فیصلہ کرنے والے ہیں نیکتوں کے رات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایک چیز تیہ ہے تیہ ہے آپ کسی کو منواؤ نہ منواؤ یہ آپ کہ کیونکہ یہ آپ کی سوچ ہے جو کہ میرے خیال سے مانن نہ کرنا برا نہیں منانا چھوٹی سوچ ہے آپ لوگ پر اپنا آپ تھوپ نہیں کوشش کرتے ہو تھوپ کہ آپ جیت نہیں سکتے ہو میرے دوستو آپ کو سیکھنا پڑے گا دلیل کے ساتھ کسی کو بورا کہنے سے پہلے اچھا اس کے سامنے رکھو اچھا اس کے سامنے رکھو پہلے مجھے یہ تو بتاؤ یہ کادیاں نشادیاں کیا ہوتی ہیں مجھے تو آیتک یہ نہیں پتا چلا اور یہ فرقے کیا ہوتے ہیں کون کیا کرتا ہے جہاں فرقہ آ گیا اس کا مطلب ہے وہ لوگ غلط ہیں بھئی جتنا آپ کو knowledge ہے مجھے تو آپ ہی غلط انسان لگ رہے ہو آپ نے لکھا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جس نے نبیوت کا دعویٰ کیا تھا تو یہ غلط ہے نا جس نے بھی ایسا کیا غلط کیا ہے کفر ہے یہ سمپل سی بات ہے اس میں مجھ سے پوچھنے والی کون سی بات ہے میں کون ہوتا ہوں اس کو سٹیمپ لگانے والا میں اس کو سٹیمپ لگانے والا کون ہوتا ہوں میری کیا ہوتا ہے جس نے یہ بات کیا ہے اس نے غلط کیا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی میرے مانے نہ مانے سے کیا فرق پڑے گا تو آپ کے مانے نہ مانے سے کیا فرق پڑے گا کنٹرول اپنے آت میں نہیں رکھو دنیا کی آبادی پتہ کتنی ہے تقریباً آٹھ بلین آٹھ عرب کے قریب آپ صرف ایک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی بڑا سوچو بڑا انسان کو اپنے کریکٹر سے سکھاؤ اگر آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک ہو ٹھیک بن کے دکھاؤ گالی نکال کر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے مادرے چاہتا ہوں آپ لوگ ڈنڈے کے زور پر دنیا چینج کرنا چاہتے وہ نہیں کر سکتے اور جن سے اپنا پیار دکھاتے ہو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک بات پہ بھی آپ عمل نہیں کر رہی ہوتے ایک بات پہ بھی مادرے چاہتا ہوں آپ لوگ تو ان چیزوں پر فوکس کریں پہلے پہلے کریکٹر بنائے جو انہوں نے چالیس سال کی عمر میں بنائے جا کے چالیس سال کے بعد جا کے ان کو نبوت دی گئی لیکن انفرچنیٹلی ہم یہاں پہ اکل ہوتی نہیں ہمیں علم ہوتا نہیں ہے کسی کو اوپر چڑھ جاتے ہیں کچھرا کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغوں کے اندر کچھرا بھر دیا گیا گیا ہے خدا رہا اس چیز کو کھولیں تھوڑا سا سوچیں زندگی آپ کی بدل جائے گی پہلے اپنے آپ کو کریکٹر اپنا بنا کے سامنے لے کے ہیں پھر دنیا کو سکھائیں کہ آپ کیا ہیں آپ اس طرح کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس جو بھی نولیج ہے جو بھی ہے پتہ نہیں کیا قادیانی شادیانی بول رہے ہو تو وہ اپنا سوشل میڈیا پہ جاؤ ویڈیو بناو لوگوں کو ایجوکیٹ کرو بتاؤ جہا کے اور ساری چیزیں دلیل کے ساتھ بتاؤ ریفرنس کے ساتھ بتاؤ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کو فالو کریں گے تو مطلب آپ لوگوں کو بس یہ ہے کسی نے یہ فلان بات کر دی ہے اس کے اوپر چڑ جاؤ اس کو یوز کرنا سیکھو میرے دوستوں میرے بھائیو جو عقل والا انسان ہوتا ہے نا عقل والا انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی فضول اسرہ کی بات نہیں کرتا سر یہ بتائیں کہ جو نبو وال کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے افکورس یار اس میں پوچھنے والی کونسی بات ہے میرا آپ نے سرٹیفکیٹ چاہیے میں کون ہوتا ہوں سرٹیفکیٹ دینے والا کوئی بندہ بھی نبو وال کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے ابھی کلیر ہے تو سیدھی سی بات ہے اس میں میں کون ہوتا ہوں کہنے والا آپ کون ہوتے ہو کہنے والے یہ تو قرآن و سنت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے تو بات تہا ہوئی آپ بیچ میں ایک چیز کو کتنے لسی کی طرح کھنچی جا رہے ہو ایسا نہیں کرو تھوڑا تھا اس کو یوز کرو آپ جو بھی ہو اگر آپ کے پاس کوئی پراپر چیزیں ہیں لوگ کو ایجوگیٹ کرو ایسے کسی چیز کی فوٹو لگا کے اپنا چہرہ چھپا کے فیک ایک آنٹ بنا کے اس طرح سوشل میڈیا پر گند نہیں کرو کھلارا نہیں ڈالو اس میں آپ کی پہچان لوز ہوتی ہے اپنا کریکٹر بناو اپنی پہچان بناو زندگی میں اگر سمجھتے ہو کہ آپ سچے ہو حق پہ ہو اپنی پہچان بناو تو ورنہ ایسے کسی کی پوست پہ جا کے کوئی بھی لکھ دینا کاپی پیسٹ کر دینا یہ کر دینا وہ کر دینا دلیلیں مانگنا کہ آپ یہ بولو آپ یہ بولو ایسا نہیں ہوتا عید کبھی ہوگی عید جب رمضان کے بعد ہوگی انشاءالت اللہ عید آجے گی آپ کو پتہ تو ہے کہ جب چھوٹی عید ہوتی ہے تو یہ انتیس روزے ہوتے ہیں یا تیس ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جس ملک میں ہوگی آپ کو پتہ چل جائے گا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ارسلان اللہ والا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو یار ارسلان اللہ والا کو کا یوٹی چینل سبسکرائب کر لو اور ہمارا بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے اچھا ٹرینڈ میکر ٹرینڈ میکر صوفہ چینج کر لیں صوفہ چینج کہاں کر لیں ابھی تو آج کا کرونا ملونہ چل رہا ہے تو کرونا ختم ہوگا تو باہر سے کچھ چیز منگوائیں گے تو آپ انشاءاللہ کر دیں گے نو پرول آپ کی خوشی کے لیے صوفہ بھی چینج کر لیں گے یا آپ کو دوسری نہیں چینج کر لیں گے آپ کے لیے چھیک ہو گیا دوستو اپنا خیال رکھو جہاں پہ بھی ہو سٹے سیف سٹے پوزیٹیو آپ نفرت سے کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے اپنا اندر جلاوگے اپنے اندر نفرت پیدا کروگے اور وہ نفرت آپ کی کسی پہ نکل نہیں سکتی سوائے آپ کی فیملی کے اوپر آپ اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کرنی شروع کر دوگے اپنے بی بی بچوں سے نفرت کرنی شروع کر دوگے اپنے ماں باپ سے نفرت کرنی شروع کر دوگے اور بنے گا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کیا آپ نے صرف کسی کی سوچ کو اپنے سر پہ ڈال دیا دماغ میں ڈال کے اور ناچنا شروع کر دیا اس سے باہر نکلیں فوکس سوچو اس کو کھول دو میرے بھائی اور کبھی کئی کومن سنس کی دکان ہوتی نا تو میں کومن سنس بیچنی شروع کر دیتا کہ لوگ کومن سنس خرید دیں اور آ کے استعمال کریں میرے خیال سے لوگوں نے خرید کے بھی نا کہیں پہ رکھ دینی تھی استعمال نہیں کرنی تھی اپنا خیال رکھئے گا جہاں پہ بھی ہیں سٹے سیف سٹے ہلدی اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ زندگیری تو پھر ملوکات ہوگی